اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مہوش مسالہ کیچن آج میں آپ لوگ کو جت بڑی سی ریسپی بتانے جا رہی ہوں جس کا نام ہے تہری کچھ لوگ کہتے ہیں تہاری اور کچھ لوگ کہتے ہیں آلو چاول تو چلی جی آج کی ریسپی کی ہم انگلیڈنٹس دیکھتے ہیں کیا کیا ریکوائر ہے اس کے بعد اپنا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ بگرائی کے بعد گوشت 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 چکن 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 میں نے سوچا کیوں نہ آج کچھ الگ سی چھوٹ پٹی سی اور ایزی ٹو کوک اور ایزی ٹو ایٹ ہم لے کر آئے ریسپی تو وہ میں آج لے کر آئی ہوں آپ کی خدمت میں اس کا نام ہے مزیدار سی تہری جی جناب تو انگلیڈنٹس ہمارے کچھ یوں ہیں میں نے یہاں پر ٹو ٹیبل سپون لیا ہے ہلدی کی بھی کلر کے لیے تہری میں کلر نہ ہو تو مزا نہیں آتا ون ٹی سپون میں نے یہاں پر لائمش کی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے نمک لیا ہے ہلسپی زائقہ کیونکہ میں نے یہاں پر لیا ہے ڈیرڈ کلاس چاول تو میں نے یہاں پر ڈیرڈ چمچ نمک لے گیا ہے اس کے علاوہ میں نے یہاں پر ایک بڑا آلو پٹ کیا ہے اس کے پیسز کر لیا ہے اس کے علاوہ میں نے بگار کے لیے یہاں پر زیرا کالی مرچ جسے کہتے ہیں ایک میں نے لانگ لی ہے اور ایک میں نے کالی الائچی دی لی ہے ٹھیک ہے جسے ہم بڑی الائچی بھی کہتے ہیں جی تو جناب تہری پیاز کے بنا تو دھوری ہے اوائل لیں گے خصبے توفی اور پیاز لیں گے ایک میں نے چھوٹی پیاز لی ہے کیونکہ دیر گلاس چاول ہے میرے پاس ٹھیک ہے تو میں نے یہ چھوٹی پیاز لیا ہے اب ہم اسے فرائی کر لیں گے اچھے سے جتنا ہماری پیاز فرائی ہو رہی ہے اسے ہم اس تمام تینوں انگریڈین میں تھوڑا سا پانی آٹ کر کے اس کو ہم سٹر کر لیں گے تاکہ اچھے سے مکس اپ ہو جائے آپس میں اس طرح سے سٹر کر لینا ہوں پیاز ہماری سانسے بھون رہی ہے لائی براؤن ہوگی تو ہم اس میں سٹر کر لیں گے جس میں ہم نے پانی ملایا ہے اس سے پہلے ہم یہ یہ جو گرم مسالہ ہمارا وہ ہم اٹ کریں گے گرم مسالہ اس میں اٹ کر رہے ہیں پلین کو میڈیم لو رکھنا ہے تاکہ بہت زیادہ جلدی سے نہ ہو جائے براون اس میں وہ ٹیز نہیں آتا ہوں اس کا نمس آپ کو جل جاتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ براون ہونے سٹارٹ ہو گئی ہے ٹیز پر ہے کہ ہم اب اس میں یہ مسالہ اٹ کرنے سٹر کر لیا ہوا ہمارا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ بھونیں گے اچھی طرح تاکہ ہلو کے کچھے پن کی کوئی جنجائش نہ رہے اس میں آلو مکس کریں تاکہ اچھے سے آلو بھی گل جائے آلو کا پانی ہم پہلے سوک کریں گے آلو کا پانی ہم پہلے سوک کریں گے سوک کرنے کے لارے ہم تمام آلویں سوک کریں گے تمام آلو ہیں شکریخن پہدار کو کچھے آلو ایسے کپوں میں جنجی کا کچھ دیں گے کوئی اس welcomed پانی سوک کریں اچھے شblock میں ڈیا تو مکر کریں چھے پانی ہم پہلے کیونکہ ورنہا پہ مسالہ نہیں بھونے کا سفر آلو ہی گھنیں گے اس پر ہے کہ ہم اس میں یہ مسالہ آٹ کریں سپر آئیو ہمارا یہ آپ دیکھ سکھیں مسالہ بھونیں گے اچھی طرح تاکہ سکتے حلو کی کچھے پنکی کوئی بنجائش نہ رہے اچھی میں آلو مکس کریں تاکہ اس سے آلو ہی گھل جائے آلو کا پانی ہم پہلے سوک کریں گے سوک کرنے کے بعد ہم تمام آلو اس میں آلو اچھے آٹ کریں گے دیوشیوں میں مرد بھی وہیسی میں اچھا لائیں دلک دنی لائنا اے مرد پانی پانی میں پانی 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 تک مرد پانی 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 اظہار ایسے لگے ایسے لگے سکتے ہیں۔ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ آلو ہمارے ہاف کر گئے ہیں۔ ہمارے ہافے چاول کے ساتھ کریں گے۔ سکتے ہیں اور پانی دم کے لئے لگے گے۔ مراد 1.5 گلاس چاول ہے۔ چاول بھگوئی تھی گے۔ ہم اس کو پکنے رکھ دیں گے گیس کیونکہ میں ہی چاہ رہی ہے تو مجھے جلل دیا پرپریشن کرنی ہے تاکہ میں کھانا ریڈی ہو جائے آج پتہ نہیں گیس کو کیا ہو گیا بہت لوگ فلیم آرہی ہے تو یہ ہو سکتا ہے دیل میں کوکو تو اس طرح سے پانی ڈال کے آپ نے رکھ دینا ہے اور پھر یہ جب پانی سوٹنے لگے گا پھر اس کو دم پر رکھ دیں گے جب جھٹ پڑ سے ہماری تیار ہے جو بھی کہنا چاہی سکتے ہیں جو بھی کہنا چاہی سکتے ہیں جھٹ پڑ سے تیار ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں 10-15 لینٹس لگتے ہیں زیادہ لگتے ہیں یہ آرموز ہماری تیاری ہے جناب جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تیاری ہے ہماری خلسیز قسم کی تیار ہے جھٹ پڑ تیاری ہے اس کی دات اچار ہے مرچوں کا اچار ہو اور عام کا ہو تو کیا ہی وہاں بات ہے تو انچوائی کیجئے آج ہماری ہیں بات ہے پوچھے ہماری خلال آپ کے ساتھ کشتھے ہیں خلال انداء اس کا ثقم معلومní فراغ شہد شوش محلی شتاید